اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد بزرگ ہیں جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو بزرگنا تھے اب بے ونیسن جمعے ہوئے قرآن کو کیا پتا کہ یہ والے امام آپ نے بنا لینے قرآن جب بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو مجھے یہ بتائیں صحابہ اکرام کے امام تو ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی فات کے بعد کیا تابعین یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا یا ان کے لئے بھی امام نبی الاسلام ہی تھے اور قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ تو وقت کا پہمبر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم سورہ از عمر کا اینڈ پڑھیں جہاں جنتیوں اور جہنمیوں کا گروہ در گروہ جانے کا ذکر ہے تو فرشتے جہنمیوں سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا آپ مجھے بتائیں ان جہنمیوں سے مراد کیا صرف حضور کے زمانے کے جہنمی ہے آج کے جو جہنمی ہیں ان سے بھی تو فرشتے پوچھیں گے تو وہ آگے سے کیا کہیں گے میں حضور تو چودہ سو سال بعد پیدا ہو ایسا جی میرے کل کوئی رسول نہیں سی آیا نہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر کہیں گے کہ رسول تو آیا تھا لیکن ہم نے انکار کیا تو قرآن جس رسول کو جس امام کو مدینے میں صل اللہ علیہ وسلم باقی تو آپ کے بنائے ہوئے ان کو کوئی نہیں جانتا ان اماموں پچاروں کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا آخرت میں ہونی ہے تو چھوڑے میرے بھائی آخرت کے دن کا امام کون میری ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی تو قرآن جو ہی کہہ رہا ہے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پٹھایا جائے گا تو پھر قرآن سے ہی پوچھنا ہے امام کون سا ہے سورہ النساء یہ جو آیت نمبر فورٹی ون ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام ایک دن ممبر پہ چڑے اور مجھے کہا کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ ہمیں قرآن سناؤ کہتے ہیں میں اٹھ کے حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان قرآن تو آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو قرآن سناؤ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی اور حضور کا شوق دیکھیں سورہ النساء ابن مسعود نے سٹارٹ کی چالیس آیات پڑھ دیجی ابن مسعود نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی توجہ کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں کہتے ہیں میں جب اکتالیس نمبر آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَہِيدَ تو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے وَجِئْنَا بِكَعْلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدَ اور ان لوگوں پر اے نبی تمہیں گواہ اٹھائیں گے تو نبی الاسلام اس تصور سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بس کرو بس کرو کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہ ہم قیامت کے دن ساری امتوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو ایک ایک امام کو ایک ایک بڑے کو اٹھائیں گے کہ ہاں بھئی وہ بڑے ان کے نہیں ہیں وہ پہمبر ہیں امام پہمبر ہیں گواہ پہمبر ہیں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پہمبروں والا کام کیا اور انہیں دین کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی یقیناً ان کے بھی معاملات الگ سے سیٹل ہوں گے وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے لیکن قرآن جس امام کو جس گواہ کو جس لیڈر کو ذکر کرتا ہے نا وہ وقت کا پہمبر ہوتا ہے